بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو پروفیسر اقبال حیدر فٹی کا سلام میڈیر سوڈنٹس ہم کلکلس بائی ڈاکٹر ایسیم یوسف کے چپٹر نمبر آٹھ انیلیٹک جمیٹری آف تھری دیمینشنز ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی ویری امپورٹنٹ ایکسسائز ایٹ پوائنٹ تھری کو ڈسکس کر رہے ہیں اس سے پہلے جو لیکچرز میں نے دیئے ہیں اس میں میں ایکسسائز ایٹ پوائنٹ تھری کے پہلے نائن قویسٹنز کو ڈسکس کر چکا ہوں آج کی لیکچرز کا آغاز قویسٹن نمبر ٹین سے میں کروں گا تو آئیے سٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں اس کے بعد قویسٹن کو سالف کرنے کی کوشش کرتے ہیں سٹیٹمنٹ ہے تیٹرہ ہیڈرون ہے اس کے ورٹسز ایک دو تین چار چار ورٹسز ورٹسز کہتے ہیں کورنر جو کونے ہوتے ہیں ایک تیٹرہ ہیڈرون کے چار کونے دیئے گئے ہیں فائنڈ ایکویشنز آف دی پلینز تو وہ جو تیٹرہ ہیڈرون بنتی ہے اس کے جتنے بھی فیسز بنتے ہیں وہ ہر فیس جو ہے وہ ایک پلین بنا رہا ہوگا اس کی ایکویشن جو ہے وہ آپ نے فائنڈ آٹ کرنی ہے تیٹرہ ہیڈرون کا موڈل یہ میرے پاس پڑھا ہوگا ہے یہ تیٹرہ ہیڈرون ہے اس کے چار پلین ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں وہ چار پلین کیسے ایک یہ ٹرائنگل بن رہی ہے ٹھیک ہے تین پوائنٹ مل کے کیا کرتے ہیں ایک پلین بناتے ہیں تو یہ ایک دو تین پوائنٹ مل کے ایک پلین یہ بنائیں گے ایک دو تین دوسرا پلین یہ تیسرا پلین اس کے پیچھے اور چوتھا پلین اس کے نیچے ٹھیک ہے تو یہ جو چار پلینز ہیں ان چار پلینز کی ایکویشن جو ہے وہ ہم نے فائنڈ آٹ کرنی ہے اس کو جب آپ یہاں پہ فگر بنائیں گے تو فگر کچھ اس طرح کی بنائیں گی یہ ایک آپ نے ٹرائنگل بنائی یہاں پہ ایک پوائنٹ لے لیا اس کو آپ اس کے ساتھ ملا دیں اس کو اس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ اس کو پوائنٹ کا نام رکھ لیتے ہیں اے یہ آگیا بی سی اور یہ ڈی تو یہ جو ورٹیسز ہیں ان کے ہم نام رکھ لیتے ہیں لیٹ اے جس کے کوائنڈینٹ ہے زیرو زیرو بی جس کے کوائنڈینٹ ہے تھری زیرو زیرو سی کے کوائنڈینٹ ہے زیرو مائنس فور زیرو ڈی کے کوائنڈینٹ ہے زیرو زیرو فائیو آر دی ورٹیسز آف آر دی ورٹیسز آف اے ٹیٹرا ہیڈرون ٹیٹرا ہیڈرون ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی یہ اے جو ہے اس کے کوائنڈینٹ آگے زیرو 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 یعنی یہ اریجن کا رول ادا کر رہا ہے یہ ایکس ایکسس پر ہوگا اس کے کوائنڈینٹ ہیں تھری زیرو زیرو اے بی سی سی کے کوائنڈینٹ ہیں زیرو مائنس فور زیرو اور ڈی کے کوائنڈینٹ زیرو زیرو فائیو ٹھیک ہے یعنی یہ ایک ایک ایسی ٹیٹرا ہیڈرون ہے جو ایکس ایکسز وائی ایکسز اور زیڈ ایکسز کو انٹرسکرٹ کرتی ہے اب جو چار پلین ہمارے پاس بنیں گے وہ کون کون سے ہوں گے اے بی سی اے بی سی ایک پلین یہ ہوگا ہمارے پاس اے بی سی اس کے بعد یہ اے بی سی ایک پلین اس کو آپ بے شک ایسے ریڈ کلر کے ساتھ ڈینوٹ کر لیں گے یہ والا جو پلین ہے یہ ہمارا آگیا ہے اے سی ڈی اور دوسرا پلین ہمارا بنے گا اے سی ڈی اے سی ڈی اس کو ہم گرین کلر کے ساتھ ڈینوٹ کر دیتے ہیں یہ گرین کلر دوسرا پلین آگیا اور تیسرا پلین اے بی ڈی اے بی ڈی یہ تیسرا پلین آگیا اس کو ہم بلیک کلر کے ساتھ ڈینوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تین پلین یہ آگیا آپ کے پاس اور چوتھا پلین جو ہے وہ بنے گا بی سی اور ڈی یہ چار پلین ہیں بی سی ڈی ان کی ہم نے ایکویشنز معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ وی فائنٹ پہلا پارٹ اس کا فرسٹ کیس آپ اس کو کہہ دیں جی ایکویشن آف پلین ایکویشن آف پلین اے بی سی پہلے ہم پلین اے بی سی کی ایکویشن جو ہے یہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں دی پلین اے بی سی پاسس تھو دی پوائنٹ دی پلین اے بی سی پاسس تھو پاسس تھو لو جی اے کے کوارڈینٹ ہیں 0 0 0 بی کے کوارڈینٹ ہیں 3 0 0 اور سی کی کوارڈینٹ ہیں 0 بائنس 4 اور 0 تو جو ایکسسائز کا پہلا پیشن ہم نے کیا تھا ایکویشن آف پلین پاسنگ تو 3 پوائنٹ تو اس فارملے کو یوز کرتے ہوئے آپ ایکویشن آف پلین اے بی سی فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں ہم سپوس کر لیتے ہیں ایکویشن آف پلین ایکویشن آف پلین پاسنگ تھروں 3 پوائنٹس پاسنگ تھروں 3 پوائنٹس اب یہ دیکھیں پوائنٹس جو ہے نا ہمارے پاس ان کے 0 0 بہت زیادہ ہیں تو اس لئے ڈیٹرمنٹ والا مہتر جو ہے یہ بڑا زبرس رہے گا اس کا فارملہ کیا تھا x y z پھر آجے گا پہلا پوائنٹ اور پھر آجے گا دوسرا پوائنٹ اور پھر آجے گا تیسرا پوائنٹ اور اس کا ڈیٹرمنٹ بنا کے 0 کے برابر پوٹ کر دیں تو یہ ایکویشن آف تھی پلین آجے گی اب ہمارے پاس جو پوائنٹ ہیں وہ ہیں اے بی سی اے بی سی تو اے بی سی جو ہے ان کی ویلیز پوٹ کر دیتے ہیں x y z یہ 1 آگیا اب پہلا پوائنٹ کیا ہے ہمارے پاس 0 0 0 تو یہاں پہ پھر x1 y1 z1 کی لگہ پہ کیا آئے گا 0 0 0 اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے 3 0 0 3 یہ x2 y2 z2 1 آگیا اس کے بعد تیسرا پوائنٹ کا ہے ہمارے پاس x3 y3 z3 0 minus 4 0 0 minus 4 0 یہ determinant میں نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والا method determinant والا method بڑا آسان ہے یہ میں نے جب equation of plane passing 3 points نکالا تھا تو وہاں پہ میں نے یہ والا formula drive کیا ہے اس formula کا proof اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو 8.3 سے پہلے والے جو lectures ہیں آپ ان کو watch کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں زیادہ صفر آ رہے ہیں یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو r2 سے expand کرنا زیادہ آسان ہے expand from r2 expand from r2 i am 110% sure کہ آپ کو جو ہے یہ expand کرنا آتا ہوگا plus minus plus minus plus one into یہ والے روح ختم ہو جائے گی یہ والا column ختم ہو جائے گا ہمارے پاس آجے گا x y z 3 300 300 300 300 300 0 minus 40 is equal to 0 اب آپ اس کو expand کر لیں یہاں سے پھر r2 سے expand کریں کیونکہ آپ کو یہاں سے زیادہ صفر نظر آ رہے ہیں یہاں سے expand کریں expand from r2 expand from r2 r2 سے expand کریں گے تو plus minus minus 3 into یہ والی روح ختم ہو جائے گی یہ والا column ختم آپ کے پاس آجے گا y z minus 4 یہ ختم اور یہ ختم y z minus 4 and 0 is equal to 0 اب جب آپ اس کو expand کریں گے تو یہاں جائے گا 0 minus minus plus 4z is equal to 0 تو minus 3 کے ساتھ divide کریں گے تو 4z is equal to 0 تو z کس کے برابر آ گیا 0 کے برابر اور z is equal to 0 سے مراد کیا ہوتا ہے x y plane کیونکہ x y plane کے اندر z جو ہے یہ 0 کے برابر ہوتا ہے تو لہٰذا اس کا answer کیا آئے گا z is equal to 0 اب باقی کے جو part ہے میرا خیال ہے کہ وہ اب آپ کو خود کرنے چاہیے اب دوسرا plane ہے equation of جی تو میں نے a b c نکال a c d a c d plane کی equation نکال جی آپ تو a c d equation کی جو plane equation نکلے گی وہ آئے گی x y z one اس کے بعد پہلے point کے coordinate کیا ہیں zero 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 اب دوسرا point کیا ہے zero minus four zero تیسرا point کیا ہے zero zero five zero zero five اور یہاں پہ کیا آجے گا one 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 جس طریقے سے آپ نے اس کو expand کیا ہے اس ی طریقے سے آپ اس کو expand کر کے solve کر سکتے ہیں اگلا جو ہے یہ acd نکال لیا اب abd equation of abd plane abd plane نکال اس کا formula کیا ہو گا x y z one a co ڈینیٹ کیا ہے جی zero 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 پہلا point دوسرا point ہے b جس کے coordinate 300 اس کے بعد چوتھا point کیا ہے d جس کے coordinate 005 اور یہاں پہ one one آجے گا جس طریقے سے آپ نے اس کو expand کیا ہے اس آخری جو تیسری جو ہے equation وہ آجے گی equation of equation of b c d plane b c d ٹھیک ہے اب یہ تین points ہیں تو اگر آپ چاہیں تو determinant والا method لگا لیں جا یوں میں نے آپ exercise eight point one کا جو پہلا question کروایا تھا اس میں دو method کروا تھے ان میں سے کوئی method لگا لیں form بن رہی ہے x intercept اس کا کیا ہے three y intercept کیا ہے minus four اور z intercept کیا ہے five تو یہ اس کا answer آئے گا sorry یہاں پہ plus آئے گا is equal to one تو i am fully hopeful کہ آپ کو یہ تین planes ریکال لے میں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی تو سکرین شوڑ لیں اب ہم اس سے اگلے question کا question number 11 is important for examination point of view آئیے statement کو غور سے پڑھتے ہیں find equation of the plane جب بھی آئیے find equation of the plane تو main formula ہمارے پاس کیا ہے ax plus by plus c z plus d z equal 0 یہ equation of the plane suppose کریں اور a b c d کی values calculate کرنے تو آنسر آجے گا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک point دیا ہو اور normal line کے direction ratio دیئے ہو تو پھر یہ formula use کر کے آپ equation of the plane معلوم کر سکتے ہیں اب یہ question ہے یہ دونوں طریقوں سے حل ہوگا ٹھیک ہے یہ اس formula کو استعمال کرتے ہو بھی solve کیا جا سکتا ہے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو دونوں method discuss کرتے ہیں method number one method one دونوں easy method ہیں دونوں طریقوں سے question کو کیا جا سکتا ہے میں یہ suppose کر لیتا ہوں let equation of the plane is let equation of plane is equation of plane is ax plus by plus cz plus d is equal to c 4 اب یہ plane جو ہے کس point میں سے pass کرتا ہے 5 minus 1 and 4 تو لہٰذا اس کی equation کو satisfied کرے گا it passes through it passes through کس point میں سے pass کرتا ہے 5 minus 1 and 4 تو لہٰذا پھر اس کو satisfied کرے گا یہ آگیا 5 a minus b plus 4 c plus d is equal to zero ہم نے کہہ دیا کہ یہ number 2 ہے اس کے وقت اگلی کنڈیشن کیا ہے کہ یہ جو جو پلین ہے یہ اس کے ساتھ بھی پرپینڈکولر ہے اس کے ساتھ بھی پرپینڈکولر ہے the given two planes are the given two planes are two میں نے کہہ دیا کہ یہ number 3 ہے اور یہ number 4 ہے اب یہ جو plane 1 ہے یہ 3 کے ساتھ بھی پرپینڈکولر ہے 4 کے ساتھ بھی پرپینڈکولر ہے بٹ یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کرنے والا ہے 3 4 are perpendicular to 1 اب plane اگر perpendicular ہوں تو اس plane کے normal line کے direction ratio کیا ہیں a b اور c اور اس plane کے normal line کے direction ratio کیا ہیں 1 1 minus 2 تو اب چونکہ دونوں plane perpendicular ہیں تو plane کے جو normal line ہیں وہ بھی آپس میں کیا ہوں گی perpendicular ہوں گی اور اگر lines perpendicular ہوں گی تو ان کے direction ratio کے product کا سام 0 کے برابر ہوگا تو لہٰذا 1 into a plus 1 into b minus 2 into c is equal to 0 sorry call آگے تھی آپ لوگ disturb ہوئے آج مجھے mobile جو ہے اپنا silent پہ لگانا یاد نہیں رہا اچھا آپ یہ دیکھیں یہ plane جو ہے یہ plane number 4 کے ساتھ بھی perpendicular ہے تو اس کے direction ratio ہے abc اور اس کے direction ratio ہے 2 minus 3 and 1 2 minus 3 and 1 تو یہ دونوں بھی آپس میں perpendicular ہیں تو یہ جو اس کے normal line کے direction ratio اور اس کی normal line direction ratios تو اگر plane perpendicular ہیں تو ان کی normal lines بھی perpendicular ہوں گی تو ان کے direction ratio کے product کا سام 0 کے برابر آئے گا تو یہ پھر آجے 2 a minus 3 b plus 1 into c is equal to 0 right right اس کو ہم کہہ دیتے جی یہ نمبر 5 ہے اور اور یہ زوردار چھکا اب ہم یہاں سے proportion values نکالیں گے a b c کی وہ ہم یہاں پہ put کریں گے d ملے گا a b c d کو یہاں پہ پہ کریں گے تو ہمیں required answer ملے گا کچھ شکل کچھ اس طرح کی بنے گی یہ plane ہے یہ پوائنٹ میں پاس کر رہا ہے اس plane کے بھی perpendicular ہے اور یہ پوائنٹ اس کے perpendicular ہے right اب یہ جگہ یہاں پہ کم ہے تو ان دونوں equations کو میں دوبارہ نہ لکھ دوں a plus b a plus b minus 2 c is equal to 0 پھر پھر 2a minus 3b 2a minus 3b plus c is equal to 0 یہاں سے a b c کی proportional values نکالتے ہیں a b اور c a b c کی proportion values نکالتے ہیں proportion values نکالنے کا طریقہ میں نے آپ بتایا تھا determinant کا method پہلے ہم a کے اوپر ہاتھ رکھیں گے اس کے coefficient کو اس کے ساتھ پھر ulti multiplication کریں minus 4 minus 4 اور یہ minus 1 پھر c multiplication minus 3 minus 2 minus 3 minus 2 تو یہ آگیا a over minus 5 b over minus 5 c over minus 5 تو minus 5 کے ساتھ divide کر دیں تو یہ آجے گا a over 1 b over 1 c over 1 یہ proportion values ہیں فرض کر لیا یہ k کے برابر ہے تو a کس کے برابر آگیا k کے برابر b کی value کس کے برابر آگئی k کے برابر c کی value k کے برابر اگر آپ چاہیں تو direct یہاں پہ a is equal to one b is equal to one c is equal to one direct بھی لکھ سکتے ہیں اب اس کو کیا put in two put in two two پہ put کریں گے تو یہ آجے گا 5 k minus k plus 4 k plus d is equal to zero 5 4 9 9 میں سے 1 نکال باقی رہے 8 to d is equal to minus 8 put a b c d a b c d in number one a کی جگہ پہ آ گیا k b کی جگہ پہ آ گیا k c کی جگہ پہ آ گیا k اور d کی جگہ پہ آ گیا minus 8 k is equal to zero k کو common نکال تو یہ آ گیا x plus y plus z minus 8 is equal to zero تو k تو zero کے برابر نہیں ہوگا تو پھر کون سی چیز zero کے برابر ہوگی x کیونکہ proportion ویز zero کے برابر نہیں ہے یہ آگے x plus y plus z minus 8 is equal to zero is the required equation of the plane second method discuss کرتے ہیں point normal form اس کے لئے ہم use کریں گے جب بھی آپ نے equation of the plane معلوم کرنی ہوتی ہے تو ہر plane کے اور plane کس point میں سے pass کرتا ہے تو پھر equation of the plane کس کے برابر آگئے گی یہ formula آپ نے پڑھا ہوا ہے a into x minus x one b into y minus y one plus c into z minus z one کے مطابق اب یہ x one y one z one کا رول ادا کرے گا یہ abc تو یہ ہمارے پاس equation آگئی ٹھیک ہے اس میں abc کیا ہیں plane کے normal line اس direction ratio ہیں but plane one is perpendicular to the planes یہ دو planes دیئے گئے ہیں ہمارا plane ہے plane one plane number two کے ساتھ بھی perpendicular ہے three کے ساتھ بھی perpendicular ہے تو پھر اس کے direction ratios کیا ہیں abc اور اس کے direction ratios کیا ہیں one one minus two تو دونوں کی direction ratio کے product کا sum کس کے برابر آئے گا zero کے برابر اسی طرح اس کے direction ratio two minus three one two minus three one اور اس کے direction ratio abc تو یہ بھی perpendicular ہوگا یہ بھی اس کے ساتھ perpendicular ہوگا اس کے direction ratio کے product sum بھی zero کے برابر آئے گا اس کے بعد پھر ویسے ہی یہ proportion values نکال لیں گے جیسی کہ ہم نے پچھلے questions کے اندر drive کی ہیں تو یہاں پہ صرف آپ کو یہاں تک solve کرنا پڑے گا بس اس کے بعد یہ abc کی values آئی ہیں ان کو اٹھا کر آپ number one میں پٹ کر دیں گے put in one one میں پٹ کریں گے تو a کی جگہ پہ آگیا k into x minus y b کی جگہ پہ بھی آگیا k into y plus 1 c کی جگہ پہ بھی آگیا k into z minus 4 is equal to c r تو یہ آگیا k common لے لیا divide by k which is not equal to 0 تو یہ آگیا x minus 5 plus y plus 1 plus z minus 4 is equal to 0 which is further equal to x plus y plus z یہ minus 9 میں سے 1 نکالا باقی رہ گئے minus 8 which is the required equation of the plane تو یہ جو دو method ہیں ان دونوں methods میں سے جو بھی آپ کو پسند آئے تو اس سے آپ question کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ پیپر کے اندر آپ confused نہیں ہوں گے اس کو کس method کے ساتھ کو solve کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ختم finish اگر آپ کو ہمارا lecture پسند پسند آیا ہوگا اگر آپ نے شروع سے لے کر آخر تک پہنچ کیا ہے تو اس کو لائک کریں لائک کرنے کے بعد دوست تمہیں شیئر کرنا مد بھولیے گا اور ایک ضرور اعلان کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسرائب کر دیا ہوا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر انظار کر دیے گا اللہ حافظ